تو دوستو آج جو ہے وہ سات مارچ دوہزار تئیس ہے اور سات مارچ دوہزار تئیس میں جو ہے وہ شبہ ورات جو ہے وہ کس طرح سے شبہ ورات کا تہوار جو ہے وہ پاکستان کے شہر کراچی میں منایا جاتا ہے بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ بڑا دن ہے اور بڑی رات ہے اور کل بڑا دن ہوگا اس میں لوگ جو ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو ابھی جتنے بھی جو مسلمان ہیں وہ قبرستان کی طرف جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں اور پھول لے رہے ہیں کچھ لوگ بیری کے پتے جو ہے وہ ٹوڑ رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ غسل غسل کریں گے کہا یہ جاتا ہے کہ بیری کے پتوں سے نہ آنے سے جو ہے وہ پورے سال بھر کے جو اثرات ہوتے ہیں جادو ٹونا وغیرہ یا کوئی بھی ایسے منفی اثرات ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ٹل جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ غلاب کے پھول اور یہ پانی وغیرہ جو غلاب کا پانی ہے یہ چیزیں سٹرولز لگائی ہوئی ہیں اور غلاب جو ہے وہ اس وقت اس کے ریٹ ہے چار سو روپے کلو تو یہ دیکھیں یہ قبرستان ہے اور ابھی جو ہے وہ بالکل شام کا وقت ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہندوؤں کی جو ہے وہ ہولی بھی ہے تو ابھی جو ہے جو سچوئیشن ہے وہ آپ کے سامنے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور پھر رات کو جو قبرستان کی طرف جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں یہاں پہ بائیکس پر آ رہے ہیں اپنے عزیز اور رشتہ دار جو بھی مرہومین مر چکے ان کی قبروں پر جو ہے وہ فاتحہ خانی کریں گے اور آج پوری راج جو ہے وہ عبادت کی رات ہے سہیے لوگ جو ہے وہ اپنے غنا جو ہے لوگوں کے غلاں جو ہے وہ ماف کیے جائیں گے تو لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں قبریں اپنے دلوارے ہیں دیکھیں یہ لوگ بائی جو ہے وہ گھیلن بھر کے جا رہے ہیں ابھی یہ قبر وبرد ہوئیں گے تو ابھی جو ہے وہ آرام آرام سے قبرستانوں میں جو ہے وہ رش شروع ہو جائے گی لوگوں نے جو ہے وہ روزے رکھے ہوئے ہیں اور ابھی دیکھیں سمو سے والے کے بعد سامنے جو ہے وہ کتنی زیادہ رش ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ابھی سمو سے بغیرہ لے گا کیونکہ روزے رکھے ہیں لوگوں نے اور افتادی میں سموسے وموں سے کھا کے روزہ کھولیں گے تو دیکھ لیں کتنی رش ہے اور ہر جگہ پر رش ہو رہی ہے پبلک پل ایکٹیو ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک سموسے والے کی شعب پر بہت مشہور سموسے والے ہیں راجہ سموسے والے یہاں پر بھی رش ہے اور لوگ افتادی کے لیے سامان لے رہے ہیں دیکھیں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے عزیز اور رشتہ دار کی گبروں پر فاتحہ کر رہے ہیں اور بچے جوے وہ کھڑے ہیں کبریں دھونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ابھی اس طریقے سے جو ہے وہ پھول والے آج کمائیں گے پھول پتیوں والے جو ہے وہ کمائیں گے اور جو غریب لوگ ہیں وہ کبروں کو دھوئیں گے تو اس میں ان کو کچھ جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے تو یہاں سے جو ہے وہ ان کو رسک مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم اللہ تعالیٰ نے سب کا ذریعہ بنایا ہوئے اب یہ غریب بچے ہیں یہ کبروں وبروں کو دوئیں گے تو جو بندے ہیں وہ پھر ان کو ہاتھ میں کچھ پیسے دے دیتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ جھے بھرخش نکل آتا ہے تو آج بھائی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی جو ہے وہ فیس عبیل اللہ جنہی کے خرچیاں بھی دیں گے کھانا وغیرہ بھی کریں گے لنگر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے سب کا بھائی ذریعہ بنایا ہوئے اور اللہ تعالیٰ سب کو نواز رہے تو آج عبادت کی رات ہے ابھی جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے فاتحہ واتحہ پڑھنے اور ابھی میں بھی گھر میں جاؤں گا ناؤں گا نئے کپڑے بینوں گا نواز نواز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں بھی رات کو جو ہے وہ قبرستان جاؤں گا تو انشاءاللہ قبرستان میں جو جو ہوگا تو وہ پوری ویڈیو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کراچھی خارہ در میں جو ہے وہ بخاری کی درگہ ہے جہاں پر محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ آیا کرتی تھی حاضری کے لیے جو ہے یہاں پر حاضری دیتی تھی اور چادر وغیرہ بھی چڑھاتی تھی تو یہ جو ہے بخاری کی درگہ ہے خارہ در اور یہ شبہ برات میں جو ہے وہ یہاں پر میلا لگتا ہے اب یہ پورے رمضان جو ہے وہ چڑھے گا اور رمضان کے پورے تیس روزے جو ہے یہاں پر اسی طریقے سے میلا ہوگا اور بچے یہاں پر جو ہے وہ جھولے جھولے کے لیے جو ہے وہ رات کے وقت آتے ہیں یہ اس وقت جو ہے وہ ہم لوگ میمن مسجد میں ہیں اور یہ کراچھی کی سب سے بڑی مسجد اور سب سے مشہور مسجد ہے اور آج بڑی رات ہے اور یہ یہاں پر جو ہے وہ بٹیاں لگائی گئی ہیں اور یہ روشنی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ یہاں پر جو ہے وہ ابھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ابھی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ دینی محفل ہوگی اور یہاں پر یہ جو بٹیاں لگائی ہیں اور یہ جو بٹیاں یہ پورے رمضان کے تیس روزے جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوں گی اور اسی طریقے سے خوبصورت یہاں کا جو ہے وہ ماحول رہے گا اور ترامیہ ہوں گی اور یہاں پر جو ہے وہ پورے رمضان اور یہ لوگ ویسے بھی عبادتیں کرتے لیکن اب جو عبادتوں کے دن آرہیں اس میں جو ہے یہاں پر حد سے زیادہ رش ہوگی روزے کھولیں گے اعتقاف اور بس برکتوں والے دن جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں اور یہ اس وقت محمن مسجد جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ یہاں پر انہوں نے ایک مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک پورشن بنایا گیا ہے پرندوں کے لئے دیکھیں یہ پورٹ پڑے ہیں یہاں پر لوگوں نے جو ہے چاول جو آپ کے چاول بچ جاتے ہیں اور آپ سے یعنی کہ درخواست ہے یہ کہ آپ کے گھر میں دھالیں چاول وغیرہ یہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں ان کو برائے کرم جو ہے وہ باہر مت پھیکا کریں ان کو یا تو پرندوں کو کھلا لیا کریں یا جو ہے وہ آپ اس کو سائل سمندر میں جو ہے بہا دیا کریں اگر آپ کے گھر کے قریب جو ہے سمندر ہے یا آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں کہ وہاں پر دھریا گریب ہے تو اس میں باہر لیا کریں ادھر جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا وہ ان کو کھا لیتی ہیں تو آپ کا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ صدقہ بھی جو ہے وہ ادھر جائے گا اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کے اوپر آنے والی بھلائیں تکلیفیں پریشانیاں جو ہیں وہ بھی ان کی دعا سے جو ہے وہ ٹل جائیں گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ کی مخلوق کا پیٹ ہی بھر جائے گا بجائے کہ فیکنے سے فیکیں گے وہ پیروں میں آئے گا اور اس سے جو ہے وہ پھر بہت گھنا ملتا ہے تو آپ کوشش یہی کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چاول وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز بچ جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ فیکیں ماتے صحیح ہے آپ یہ کریں کہ اس کو جو ہے وہ آپ سمندر میں بہا لیں یا پرندوں کو کھلا لیں اس وقت جو ہے وہ میں کاغذی بزار میں کھڑا ہوں اس کو سرافہ بزار بھی کہتے ہیں میٹھا دربی کہتے ہیں تو یہاں پر کھڑا ہوں یہاں پر ایک مزار شریف ہے جہاں پر جو ہے وہ ہر سال کوالی شو رکھا جاتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے یہ پروگرام شروع ہونے والے تو شبے برات میں جو ہے وہ پورے یعنی کہ کراچی میں جو ہے وہ جگہ جگہ جہاں پر بھی مزار آتے ہیں وہاں پر اس طرح کے جو ہے پروگرام رکھے جاتے ہیں اور آج پوری رات عبادتوں کی ہے یہ لوگ جو ہے وہ پوری رات یعنی کہ یہاں پر یہ جو پروگرام ہے اس کو آٹینڈ کریں گے اس کے بعد سہری من میں سے کافی لوگ جو ہے وہ پھر سہری کر کر روزہ رکھیں گے پھر کل جو ہے بڑا دن ہے اور پوری رات یعنی کہ لنگر بھی ہوگا عبادتیں بھی ہوں گی لوگ تسبیحات بھی کریں گے تو یہ جو ہے جو اس وقت جو ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو یہ خارہ در یعنی کہ یہ اس وقت سرافہ بزار کاغذی بزار کی جو ہے وہ ویڈیو ہے یہ بھائی سکاؤڈ جو ہے وہ وی وی آئی بھی کام کر رہے اور قبرستان میں جو رشی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ٹریفک جو ہے وہ بڑا زبردہ سنوں نے کنٹرول کیا ہوئے سلام ہے بھائی سکاؤڈ کو سلام ہے رات کا وقت ہے اور قبرستان میں ماشاءاللہ جو ہے آپ روشنی دیکھ لیں کہ تمام جو ہے وہ کیسا کیا ہوا ہے یہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ ورکنگ کرتی ہیں جیسے میمن کمیونٹیز ہو گئیں تم بھار کمیونٹیز ہو گئیں جو جو جماعتیں ہیں وہ اپنی مدد آپ کے جو ہے وہ یہاں پہ صبح سے ہی جو ہے وہ شبے بارات کی صبح جو چاند رات کی صبح ہوتی اس سے ورکنگ جو وہ یہ شروع کر دیتے ہیں اور دیکھیں اسٹینڈ بائی جنریٹرز جو ہے وہ نون انسٹرول کیے ہیں اور اس پہ یہ جو ہے تمام سیورز جو ہے وہ چل رہے ہیں اور جو ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے رشتے دار عدید و رشتے دار آئیں گے لوگ آئیں گے تو سیٹ اپ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ بچے پانی بڑھ رہے ہیں اور پھر قبروں کو جو ہے وہ ساف کیا جائے گا اور سب جنریٹرز جو ہے آئے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جو ہے فاتیہ کے لیے سب قبرستانوں کی طرف جو ہے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ورنہ عام دنوں میں اگر آپ یہاں پہ آئیں تو اتنا اندھیرہ ہوتا ہے زیاری سی بات ہے قبرستان جو ہے وہ ویرانے کا گھر ہے تنہائی کا گھر ہے اور عام دنوں میں جو ہے وہ حال یہ اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ لائٹس نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا رہا ہوں وہاں پہ فاتیہ پڑھوں گا اور دوسرے عزیز اور رشتے داروں کی قبروں پہ جاؤں گا تو یہ ہے دیکھ اچھی آ رہی ہے نا اور یہ رات کا جو ہے وہ ایک بجرہ ہے اور یہاں پر اس وقت آپ دیکھ لیں عالم کیا ہے یہاں پر جو ہے وہ عرص مبارک ہے یہ مہدار شریف ہے اور یہ تقریباً پوری رات ایسے ہی جو ہے وہ عرص مبارک چلتا رہے گا اور سے یہاں ہی نہیں جہاں جہاں پر جو ہے مہدار آتے ہیں تو وہاں پر ہر جگہ پر جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ رکھے میں یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ بڑا دن ہے آج کل بڑی رات تھی آج بڑا دن ہے اور تقریباً جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا پھر رمضان میں جو ہے وہ روزے رکھیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی رکھی تو پھر رمضان بھی دیکھنا جو ہے وہ مجھے پھر نصیب ہو جائے اگر میری زندگی رہی تو یہ اس وقت بھی جو ہے وہ پبلک آ رہی ہے قبروں پر اور یہاں پر جو ہے وہ تو میں ابھی اپنے اببو کی قبر پہ آیا ہوں یہ میرے والد صاحب کی قبر ہے اور یعنی کہ یہ ہمارا جو ہے وہ قبرستان اس طرف جو ہے وہ ہماری قبریں ساری یہ ابھی پورشن ہے تو ابھی یہاں پر جو ہے میں فاتح واتح پڑوں گا اور پھر کچھ اور قبریں ہیں وہاں پر جاؤں گا فاتح پڑ کر پھر جو ہے انشاءاللہ گھر کی طرف جائیں گے یہ جو قبرستان ہے وہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور یہ تقریباً سات کلومیٹر پر جو ہے وہ پھیلا ہوئے یعنی کہ ایک حصہ اگر یہاں سے نکلتا ہے تو پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ نہ جانے کہاں دوسری جگہ سے نکلتا ہے یعنی کہ سات کلومیٹر پر جو ہے یہ قبرستان پھیلا ہوئا ہے اور اس میں نہ جانے کتنی قبریں ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ایک اندازے کے مطابق میں یہ سمڑھ سکتا ہے میری کو جہاں تک لگتا ہے تو ایک کروڑ قبریں جو ہے وہ شاید ہوں گی یہاں پر اور جہاں پر میرے اببو جو ہے اببو کی قبر ہے تو یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے چھوٹا سا جو ہے وہ یہ مدرسہ ہے اور یہاں پر بچے جو ہے وہ قریبی علاقہ جو بچے ہیں وہ یہاں پر مدرسے میں جو ہے وہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور یہاں پر قرآن پاک بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور درخت بھی ہیں یہاں پر سایہ بہت ہے پینے کا میٹھا پانی بھی جو ہے یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر جہاں پر اببو ہے تو یہاں پر یہ فیسلیٹیز جو ہے وہ موجود ہیں تو یہاں پر ہم آتے ہیں قرآن پاک یہیں سے اٹھا کر جو ہے یہاں پر ہم تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم چلے جاتے ہیں تو دوستوں بس یہی ہے کہ ہمارا اصلی جو مقام ہے اصلی جو گھر ہے وہ یہی قبرستان ہے اور ہمیں یہی پر آنا ہے بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے جو ہے وہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے اور ایمان کی حالت میں موت عطا کرے اور اللہ اور اس کا نبی جو ہے وہ بس ہم سے راضی ہو جائے تو دوستوں یہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے انڈ کرتے ہیں یہ بیاری ندی ہے اور یہ سب سے بڑی ندی ہے اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی دکھ سبسکرائب نہیں گیا پلیز میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ میرے چینل سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے اور یہ جو ہے میں دکھاتا ہوں یہ میرا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ